جی عزیز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو کی مشہور تحریک ایہام گوئی کی تحریک اس کے آغاز اسباب اور اس سے وابستہ اہم شورا کے بارے میں دوستو ایہام سے مراد شائری میں ایسے زو مینی الفاظ کا استعمال کرنا جس کے دو مینی ہو ایک قریب کا اور دوسرا بائید کا اور شائر کی مراد مینی بائید سے ہو اردو ایہام پر ہمیں ہندی کے اثرات جو ہیں وہ نمائی نظر آتے ہیں سترہ سو بیس کے لگ بھگ جب ولی دکنی کا دیوان دلی میں پہنچا تو اس کی دھوم مچ گئی ولی کے رنگ سخن سے متاثر ہو کر شائری کی جانے لگی اور اس شائری کا نمائی انصر جو تھا وہ ایہام کا انصر تھا اب اس کے آغاز اسباب کے بارے میں بات کریں تو مولانا محمد حسین آزاد اور رامبا بوسک سینہ ہندی دوہوں کو اس کا سبب گردانتے ہیں جبکہ بعض ماہرین کے نزدیک یہ روایت فارسی سے اردو میں وارد ہوئی ہے اہل دلی کیونکہ فارسی روایت کی اثیر تھے چنانچہ ممکن ہے کہ فارسی کے توسط سے اردو میں ایہام کا آغاز ہوا ہو ڈکٹر جمیل جالبی ولی دقنی کے دیوان کو اس کا سبب قرار دیتے ہیں کیونکہ ولی کے دیوان میں کہیں کہیں ایہام کا رنگ موجود تھا چنانچہ شاہ حاتم شاکر ناجی آبرو اور مضمون جیسے شورا متاثر ہوئے اور ایہام گوئی کی طرف مائل ہوئے ڈکٹر انور صدید لکھتے ہیں ولی کے ہاں چونکہ ایہام کے اولین نقوش واضح اور فطری انداز میں ملتے ہیں اس لئے ولی کو ہی ایہام کی تحریک کا نکتہ آغاز قرار دینا مناسب ہے ولی کی مقبولیت کے باعث ولی کا رنگ سخن کامیابی کا میار ٹھیرا مشہور شاعر مضمون اس بارے میں لکھتے ہیں ہوا ہے جگ میں مضمون شہرہ اپنا طرح ایہام کی جب سے نکالی محمد شاہی اہد کی درباری اور مجلسی زندگی کے علاوہ اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات بھی ایہام کے فروغ کا باعث بنے بادشاہ اپنی ناکامیاں اور بد انتظامیاں چھپانے کے لئے رکس و سرود کی محفلیں سجانے لگا بھانڈوں اور توافوں کو بلانے لگا پورا معاشرہ حسن و عشق کے جذبات کا قیدی تھا عمل سے آری معاشرے کے سماجی اور سیاسی حالات نے ایہام کو ترقی دی تلواروں سے زیادہ زبان چلنے لگی کردار سے زیادہ گفتار کو عزت دی گئی چنانچہ ان حالات میں وہ تمام شورہ جو دربار سے منسلک تھے سپاہی پیشہ تھے انہیں اب جنگ میں لڑنے سے زیادہ ایک دربار میں شائر کی حیثیت سے اور شائری کر کے زیادہ فخر اور عزت محسوس ہونے لگی تو وہ ایہام کی طرف مائل ہونے لگے شاہ حاتیم اس وارے میں لکھتے ہیں اب قدردانِ کمال حاتم دیکھو عاشق و شائر و سپاہی ہیں اردو کے اولین باقاعدہ ایہام گو شائر شرف الدین مضمون ہے بابا فرید کی اولاد سے تھے اور اکبر آباد میں پیدا ہوئے جوانی میں دلی آ کر سپاہی بنے بعد میں انہوں نے درویشانہ زندگی اختیار کر لی اس وارے میں لکھتے ہیں کہ کہہ پاؤں تو مضمون کو رکھوں باندھ کروں کیا جو نہیں لگتا میرے ہاتھ خان آرزو بھی اس تحریک سے وابستہ ایک مشہور شائر ہے سیراج الدین آرزو ان کا پورا نام ہے جو کہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے اور یہ آبرو مضمون اور یکرنگ کے استاد تھے بادشاہ نے انہیں ملک شورا کا خطاب دیا ایک شیر میں لکھتے ہیں جان تجھ پر کچھ اعتبار نہیں زندگانی کا کیا بھروسہ ہے شاہ مبارک آبرو جو ہے وہ ایہام گوئی کی تحریک کا ایک نہایت اہم شائر ہے اور ان کا دور جو تھا وہ امرد پرستی کا دور تھا چنانچہ آبرو کے ہاں بھی یہ رجحان ملتا ہے آبرو کیونکہ ایک آنکھ سے محروم تھے تو شاہ مبارک آبرو اس تحریک کے بانی شورا میں شامل ہے اس بارے میں وہ لکھتے ہیں آبرو کی آنکھ میں آبرو کی آنکھ میں ایک گانٹ ہے آبرو سب شائروں کی ہے نازک پنے پہ اپنے کرتے ہو تم غروری موسیٰ کمر سے اپنی فیرعون ہو رہے ہو شاہ حاتم اس تحریک کے اہم ترین نمائیہ ترین شائر ہیں اس تحریک کے اروج و زیوال آغاز و انجام کے شاہد ہیں سپاہی بھی تھے شائر بھی تھے شراب خانوں اور عشرت قدوں میں جوانی گزاری وہ مشہروں میں شریک ہوتے شاہ حاتم کی انفرادی حیثیت کسی دبستان سے کم نہیں ہے انہوں نے خاصہ زخیم دیوان مرتب کیا تھا مگر ایہام گوئی کے رجحان کے زیوال کے بعد اس دیوان کو اثر انو مرتب کر کے اس کا نام دیوان زیادہ رکھا لکھتے ہیں شاکر ناجی بھی بڑے اہم شائر ہیں انہوں نے آبرو اور حاتم کے ساتھ مل کر اس تحریک کی بنیاد رکھی شاکر لکھتے ہیں رکھتا ناجی کا ہے محکم اساس بات میری بانی ایہام ہے خط کی خبریں ابس اڑائی ہیں باتیاں اس کی سب ہوائی ہیں اگر ہم اس کے اثرات کے جائزہ لیں تو شائری نے ایہام گوئی کی شائری نے منفی اور مصبت دونوں قسم کے اثرات مرتب کیے مقامی زبانوں کے نئے الفاظ اردو کے حصہ بنتے گئے نئے خیالات اور موضوعات استعمال ہونے لگے لفظوں کو نئے معانی پہنائے جانے لگے ڈاکٹر انور صدید اس کے حوالے سے لکھتے ہیں اس تحریک نے فارسی کے درامدی اثرات کو کم کرنے اور مقامی زبان کو فروغ دینے کی کوشش کی اور ڈاکٹر محمد حسن لکھتے ہیں ایہام گو شوران الفاظ کی پیکر تراشی میں نمائی حصہ لیا ایہام گوئی کے باعث شائری صرف لفظوں کا ہرپھیر اور گورک دندہ بن کر رہ گئی تھی گھٹیا بازاری متبزل اور آمیانہ قسم کے الفاظ شائری میں استعمال کی جانے لگے جذبات اور احساس کا انصر شائری سے یکسر ختم ہو گیا بدمزگی اور پھکاپن پیدا ہو گیا اور ولی کا اسلوب جو کہ نشات اور جمالیات کی دین تھا مگر ایہام گوئی کے باعث اردو شائری میں گرانبار بوجھل اور سکیل قسم کا اسلوب جو ہے وہ جنم لینے لگا اس تحریک کے منفی اثرات کے باعث اس تحریک کے خلاف رد عمل سامنے آنے لگا اور مرزا مذر جانے جانا اس تحریک کے خلاف بھر کر سامنے آئے اور سترہ سو چھتالیس کے لگ بگ اردو شائری اس ایہام گوئی کے اثرات سے رفتہ رفتہ نکلنے لگیں شکریہ